موسم سمچار میں آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے موسم کو لے کر دیس بھر سے آ رہی ہے بڑی خبر تو جانیں گے بستار سے تو آئیے ویڈیو سرو کرتے ہیں موسم بیواغ کے انصار کئی راجوں میں بارس اور برفواری اگلے چوبز گھنٹہ ہو سکتی ہے موسم بیواغ کے انصار جمو قسمین لڈڈاک ہمیچل پردیس اور پانچ اور چھے فروری کو بارس ببرفواری کی سمباب نہ ہے جبکہ اترہ کھن میں چھے فروری کو بارس ہو سکتی ہے اور یہاں برفواری بھی ہو سکتی ہے بھئی آپ کو بتاتے ہیں آٹھ فروری کی رات میں آنے والے ویشٹرن ڈیسٹربینس کے چلتے پسچم ہمیچل چھتروں میں آٹھ سے دس فروری کے دوران بارس ببرفواری ہونے کی سمباب نہ ہے اس کے ارابہ رونہ چپردیس اسم اور میگالے میں چھے اور ساتھ فروری کو آندھی توفان کی چیتابنی جاری کر دی گئی ہے آپ کو بتاتے ہیں اتر پسچم بھارت کے راجو میں اگلے چوبیس گھنٹے میں نیمتوں تاپمان میں دو سے تین ڈگری سیلسل کی بڑھتری ہو سکتی ہے جبکہ اس کے بعد دو دنوں تک تاپمان نہیں بدلے گا بھئی پھر سے دو چار ڈگری تک تاپمان بڑھ سکتا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ مد بھارت میں اگلے تین دنوں تک تاپمان دو سے چار ڈگری سیلسل تک گرنے کی سمباب نہ ہے جبکہ باقی یہ جگہ پہ اگلے پانچ دنوں تک تاپمان میں زیادہ بدلاؤ آنے کی کوئی امید نہیں ہے اس کے علاوہ اتر پردیشم اصم میگالہ پنجاب اترہ کھنڈ اور اترہ انچل میں آدھی دو دنوں تک صبح اور سام کے سمیں گھنہ کوہرہ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو بتاتے ہیں اتر پردیشم کے لگوک پچیس جلو میں سات اور آٹھ فروری کو وارث ہو سکتی ہے سات آٹھ فروری کو یہاں پہ بارث ہو سکتی ہے اور اترہ پردیشم کے لگوک پندرہ جلو میں تیج ہوائیں بھی چل سکتی ہیں ہمیچل پردیشم میں بھی تیج ہوائیں چل سکتی ہیں سات اور آٹھ فروری کو دلی راجستان پنجاب اور اس کے آس پاس کے چھتروں میں بھی سات آٹھ فروری کو تیج ہوائیں چلیں گی اور گھنہ بادل چھایا رہے گا اور بوندو باندی ہو سکتی ہے یہ موسم سمہ چار آج کے ہیں روزانہ موسم کی تازہ خبر جاننے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دھنے باد